دوستو ڈاکٹر اجاز بلک چینل میں خوش آمدید ایک مردہ تھی ڈاکٹر اجاز بلک آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک پیشنٹ ہمارے پاس آئے ہوئے تھے جن کے پٹیاں چار رہی تھی کیونکہ وہ شگر کے پیشنٹ ان کا زخم بلکل ٹھیک نہیں ہو رہا تھا تو اب ان کا زخم کافی حد تک ٹھیک ہو چکا ہے ایک زخم ان کا بھر چکا ہے اور مکمل ٹھیک ہو چکا ہے جبکہ دوسرا زخم ان کا دو سے تین دن میں انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا یہ آپ کو زخم دکھاتے ہیں یہ ایک پیشنٹ ہمارے پاس ان کا شگر کا زخم تھا ایک زخم بلکل جو ان کا کلیر ہو چکا ہے جبکہ دوسرا زخم جو ان کا اب کافی حد تک بہتر ہو رہا ہے پیشنٹ سے بات کرتے ہیں جی بھائی بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اللہ تعالی کی ذات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ تعالی کا شکر گزار ہوں اور اس کے بعد میں ڈاکٹر صاحب کا کہ انہوں نے بڑی بھرپور توجہ کے ساتھ بڑے عرصے سے میرا یہ زخم تھا اور یہ خراب ہو رہا تھا حالانکہ میں بڑے سپیشلسک ڈاکٹر پروفیسر سے اس کی ٹریٹمنٹ کروا رہا تھا لیکن اس سے اندر ریشہ ہی ہو رہا تھا لیکن اللہ کے حکم سے اور ڈاکٹر صاحب کی محنت سے یہ میرا زخم جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب نے دکھایا گا یہ ایک زخم میرا ٹھیک ہو چکا ہے اور دوسرا زخم بھی انشاءاللہ ان قریب جلدی وہ ٹھیک ہو جائے گا میں پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کا شکر ادا کرتا ہوں انہوں نے بڑی میری توجہ کے ساتھ لیکن میں شگر پیشنٹ ہوں میرا زخم جلدی ٹھیک نہیں ہوتے لیکن الحمدللہ یہ پندرہ سے بیس دن کے اندر میرے زخم یہ ٹھیک ہے میں ڈاکٹر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں بلکل اسی طرح اگر آپ کا کوئی بھی پیشنٹ ہو جو کہ شگر کا مریض ہو کسی بھی قسم کا آپ کا کوئی بھی زخم ہو تو آپ تشریف لا سکتے ہیں اور ٹک ٹاک میں میرا نمبر دیا گیا ہے ورسپ کا ورسپ بھی رابطہ کر سکتے ہیں آپ کا کوئی بھی پرانے سے پرانا زخم ہو شگر کا زخم ہو کسی بھی قسم کا زخم ہو انشاءاللہ جہاں سے آپ کو انشاءاللہ شفاہ ملے گی آمین